بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ بار گفتگو چل رہی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر لگائے جانب والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جوٹ ہے تو ہماری سابقا گفتگو میں یہ تیپ آیا تھا کہ مجوزہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی ایک سو تیرہ نمبر آیت یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی والدہ کریمہ کی بابت یہ نازل کر دی گئی ہے چار پانچ مرتبہ حضور کی ماں کوئی کافر بنانے کے لیے آیت نازل مانی گئی ہے اور ایک تو مرتبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو تو سابقا گفتگو میں یہ تیپ تھا کہ دعا مغفرت ان مشرکوں کے لیے ممنوع ہے جنہوں نے شرک کیا ہے اور جنہوں نے شرک کیا ہی نہیں برکہ شرک کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار دیا ہے جنہوں نے ابو طالب علیہ السلام کی پچاس سالہ خدمات اور رت جگہ اور جان کاہ قربانیاں یہ شرک کے ہی خلاف اکتسلسل تھا اور ہم یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ حضور سید علیہ السلام کی والدہ کریمہ نے حضور علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ سمجھایا اللہ کی وحدانیت اور علوہیت پر آخری سانسوں میں آپ کو سمجھایا ہے تو جو ذات والا صفات صاحب نبوت کو لا الہ الا اللہ سکھا رہی ہے اس پر شرک کا الزام یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے اور ایسے ہی وہ ذات جس نے لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر ایک کردار دیا ہے پچاس سال پر مشتمل اور قربانیاں دی ہیں سرمایہ لگایا ہے اولاد لگائی ہے چار نسریں زبا کروائی ہیں اس کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ نہیں آئی تو پھر مولوی کو پتہ نہیں کیسے آگئی تو لہٰذا یہ جو ہمارا جملہ تھا کہ یہ کائناتی جھوٹ ہے جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے مشرک تھے اچھا یہ چلاکی کرتے ہیں چونکہ اموی دین والوں کی نیچر میں پروفیگنڈا اور چلاکی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب ہم ان کو مشرک نہیں مانتے ہیں ہم ان کو کافر مانتے ہیں بھئی اگر وہ کافر ہیں تو بے وقوف ہو ان کو کفر والی آیات کے منظر نام میں پیش کرو یہ تو شرک والوں کے بارے میں مشرکین کے بارے میں ہیں تو یعنی ان کو یہ بھی سمجھ نہیں ہیں اصل میں ان کی کیونکہ خمیر میں یہی چیز ہے کہ اہل بیت علیہ وسلم کو ہر صورت حدف تنقید بنانا ہے اور منظر عظمت سے ہٹانا ہے یہ ان کا شہار ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طریقی حقیقت ارز کر رہا ہوں حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمویوں نے مروایا شہید کروایا اور پرپاگنڈا یہ کیا کہ حضرت عثمان گنی کو قتل کرنے والے حضرت علی ہیں اور بنی حاشم ہیں جب یہ پرپاگنڈا زور پکڑ گیا تو جناب مولا اکاینات علیہ السلام کو پتا چلا کہ یار یہ معاملہ ہے اس دوران جو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مند تھے ان کے شیعہ تھے انہوں نے اتنے بڑے حادثے پر خموش تو نہیں رہنا تھا انہوں نے گالی گلوت شروع کر دی بنی حاشم کو بھی اور مولا اکاینات کو بھی جس وقت مولا اکاینات کو پتا چلا کہ یہ اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں تو مولا اکاینات علیہ السلام کی ذاتے والے صفات نے وضاحت دے دی کہ نہ ہم قاتل ہیں نہ ہمارا شعار ہے نہ ہمارا کوئی مقصد ہے تو اس پر جو مولائی لوگ تھے وہ مشتعل ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے امام کو یہ غلیز گالی نکالی گئی ہے لہذا انہوں نے میرد عمل کے طور پر برا برا کہا اب عمویوں کی چلاکی دیکھو کہ اس وقت انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو علی کے ماننے والے جو ہیں یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں آج تک کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ علی کو گالی دینا بھی غلط ہے اور جس طرح صحابہ کی صحابہ کی توہین کرنا کفر ہے اور علی کی توہین کرنا بھی کفر ہے آج تک کسی نے نکالی چونکہ عموی دین وجود میں خون میں دماغ میں شعور میں سایا ہوا ہے اور یہ رشفت پر چلنے والا یہ دین ہے اس کے علاوہ اس کے پاس نہ کوئی اخلاقی دلیل ہے نہ کوئی دینی دلیل ہے اور نہ کوئی مذہبی دلیل ہے تو ان کے پاس صرف پرپاگنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو لہٰذا اسی طریقے سے جس وقت وہ چلے گئے اپنی روسیائی لے کر تو جو کہ جن کو انہوں نے پالا تھا سرمایہ دیا تھا وہ انہوں نے مطلب اس بات کو آگے بڑھایا آگے بڑھایا اور وہ چلتا چلتا یہاں تک یہ معاملات درپیش آئے کہ ایک شعار بن گیا کہ سنی وہی ہے جو ابو طالب کو کافر کہے وَمَضْحَبُ الْمَعْرُوفِ آلِ سُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَحَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ بہت سارے آئیمہ اہلِ سُنَّتِ نے اس وقت اعتجاج کیا کہ یہ بات نہ قابلے قبول ہے اور ان کی حرمتوں کو پمال کیا جا رہا ہے لیکن چونکہ تحکم جبر اور دھونس داندلی امویوں کا شعار تھا اور اموی دین والوں کا آج بھی شعار یہی ہے نہ ان کے دامن میں دلیل ہے نہ کوئی اخلاقی حرمت ہے نہ قوبت علم ہے نہ صلاحیت فکر ہے بس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے یہی دین ہے یہ ڈراما بازی اب تو نہیں چلنے والی الحمدللہ اب امت بیدار ہو چکی ہے اور نصوصِ الٰہیہ سے ببستہ ہو چکی ہے تو اس نص کے اندر ربطِ کلامِ الٰہی کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہے مقصودِ خداوندی میں مقصودِ متقلم بھی وہ چیز نہیں ہے اب آئیے جب یہ دونوں نفوسِ قدسیہ محلِ شرک نہیں ثابت کر پائے نہ کوئی قیامت تک کر سکتا ہے تو اب آیتِ کریمہ تو ان کی مضمت میں آئی ہے اور ان کی مغفرت کی ممانعت میں آئی ہے جنہوں نے شرک کیا ہے تو میں نے مطاربہ کیا تھا کہ ان دونوں نفوسِ قدسیہ کے اندر شرک کا ایک لمحہ جو ہے وہ ثابت کیا جائے جب یہ مشرقی نہیں تو اس آیت کا محل بھی نہیں جب اس آیت کا محل نہیں تو ان کی ذات پر لگائے جانے والا کفر و شرک کا الزم کائنات کا بدترین جوٹ ہے اور آیتِ کریمہ کا نجائد استعمال ہے اور یہی قرآن کی معنوی تحریف ہے اس حد تک یہ ظالم آگے بڑھ گئے کہ قرآن کو بدل ڈالا اس کے معنی کی حرمت کا مذاق اڑایا پھر کہتے ہیں کہ ہم مذہبِ محذب آلِ سنت و جماعت ہیں خاک مذہبو پہلے وہ حقائق تو تسلیم کرو اب آئیے ہم اہلِ سنت ہی کے ہی پلٹ فارم سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں امام بدردین اینی رحمت اللہ تعالی وہ اپنی شرع عمدت القاری میں لکھتے ہیں جو انہوں نے صحیح و خارق کی کیا ہے اسی روایت کے زمن میں انہوں نے قول ذکر کیا ہے کہ یہ آیتِ کریمہ ان کے لئے اتری ہے جنہوں نے شرک کیا ہے اور ہوا یہ تھا کہ رسولِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس وقت کفارِ مکہ مشرقِرِ مکہ مظالم ڈھاتے ہیں خواہوں کا مقامِ عہد ہو یا اس سے پہلے کے واقعات ہوں تو سیدِ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتِ کریمہ تھی کہ آپ ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس دعا میں دو اعتبارات ہیں ایک ہے اللہ مغفر لِقومی فَإِنَّهُ مِلَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے یہ مجھے نہیں جانتے میری شان کیا ہے اور ایک دعا کا یہ تسلسل ہے اللہ مہدِ قومی یا اللہ ان کو ہدایت دے اب جس وقت ہی نہیں دیکھا کہ یہ ہدایت پا جائیں گے یا اس لائق ہے کہ ان پر رحمت کی جائے کیونکہ وہ حادثیں بڑھ گئے تھے تو قدرت نے ان کے لئے دروازے بند کر دی اپنی رحمت کے ان کے کانوں پر مور لگا دی دلوں پر مور لگا دی ان کے شعور سوچ پر مور لگا دی زبانیں کنگی ہوگی حق قبول کرنے سے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب ان کمینوں کے لئے اگ مغفرت کی دعا بھی نہ کرو بلکہ منافقین کے لئے تو یہاں تک فرمایا گیا ان تستغفر لم اولا تستغفر لم ان تستغفر لم سبعین امرتن فلن یا اغفر اللہ لہو منافق اگر کمر جائے کلمہ پڑھنے والا جو آپ کو دل سے نہ چاہتا ہو تو اس کے لئے مغفرت کی دعای آپ کے لئے جائز نہیں ہے تو ناظرین کرام جن کے ذمہ جرم ہے شرک کا ان کو یہ لہوک نہیں لیتے نہ کسی اپنے اپنے کتاب میں لیتے ہیں یہ نہ مذہبی ترجیح میں لیتے ہیں اور جنہوں نے شرک کیا ہی نہیں ساری عمر شرک سے لڑتے رہے اور شرک کے خاتمے کے لئے قربانیہ دیتے رہے ان کو جناب لائے یہاں ٹھونس لائے ہیں تو کلام الہی کو اس کے محل سے ہٹانا یہ حرام ہے اور تحریف ہے اور یہی کام یہودیوں کا تھا یہ بات ذہن نشید رہے ایک تاریخی حقیقت ہے قرآن پاک نے اس بات پر گواہ دے دی ہے کہ یہ کمینہ سرشت کلام الہی کو اپنے موازے پر اپنے مقامات اور محلات سے ہٹا دیتے ہیں جو مقصود خدا بندی اس کو فوت کر دیتے ہیں اپنے مرضی کی تشریح کر لیتے ہیں اب جب یہ تیہ ہے کہ یہ جالی مقدمہ ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی عینی شاہد ہے نہ کوئی ایسی صداقت پر مبنی اپنا سوچ ہے جس پر اعتماد کیا جائے تو پھر اس کے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک کا الزام لگاتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کائنات میں کوئی نہیں ہے صرف ہماری بریلوی قوم کے اندر ایک وضع فکر کر دی گئی ہے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جہاں کلم رکھ دیا ہے یہی وحی الہی ہے یہی لعوی محفوظ کے سینے میں لکھا ہے اللہ کے بدو کبھی کسی ادنا حضرت کی بات کو بھی سن لیا کرو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے مقام کو ہزاروں سلام پر ان سے جو فرو گزاشت ہوئی ہے وہ کیوں نہیں مانی جا رہی اور قرآن کریم کا قائدہ ہر علم والے سے ایک علم والے اوپر موجود ہے تو آلہ حضرت علی رحمت پر آنکھیں بند فلانی شاہ بند فلانی شاہ بند پتہ نہیں کیا کیا بند تو پھر مجھے بتایا جائے کیا علم کے تمام طبقات یہاں مکمل ہو گئے ہیں خزانہ قدرت میں سے جو میسر تھے مخلوق خدا کے لیے یا امت کے لیے کیا وہ سارے مکمل ہو گئے ہیں یہاں تکمیل پذیر ہو گئی ہے اگر تکمیل پذیر ہو گئی ہے آلہ حضرت علی رحمت تک تو اس پر دلیل دیجئے اور دلیل شریع دیجئے اگر تکمیل پذیر نہیں ہوئی اس کی تدریجی ارتقاء قسمت میں یہ تسلسل جاری ہے اللہ تعالیٰ جس کو جس انداز میں جب بھی شعور دیتا ہے تو اس کی توفیق ہے تو آپ اللہ کی توفیق پر بھی تعالیٰ لگا کر بیٹھے ہیں اس کی رحمت پر بھی تعالیٰ لگا کر بیٹھے ہیں تو یہ بات اب نہیں چلے گی اب دو جماع دو برابر چار نہ پونے چار نہ سبے چار اب آپ کو دلیل دینا ہوگی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے شرک کیا ہے جناب محسن عالمین مقدوم کائنات ام محمد حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ نے شرک کیا لہذا ان کی مضمت میں یاد آئے اچھا جن کی بابت یہ چار پانچ مرتبہ آئی ہے ان کو براد نہیں لیتے اور جن کی بابت ایک مرتبہ آئی ہے اس کو براد لے لیتے ہیں یہ ڈرامے بازی اب نہیں چلنے والی میں نے اس پر پوری وضاحت دے دی ہے تاہم جنہوں نے شرک کیا اور پھر بڑی عجیب سی بات ہے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب فسدہ بماتو عمر و آرد آن المشرقین ایسا کرو کہ جس جس پیکر میں شرک محسوس کرو اس سے نفرت کر جاؤ دور ہٹ جاؤ لیکن تاجب خیز بات ہے رسالت پناہ عالم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پچاس سال تک پیوست رہے وجود ابی طالب علیہ السلام کے اندر اور قرآن کریم نسبت پر گواہی دی ہے اب جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وجود محمد کو وجود ابو طالب میں زم کر دیا ہے تو ابو طالب کو تو آپ نے پھینک دیا ہے جہنم میں کبھی ان کو جوتے پینا رہے ہیں کبھی ان کو جہنم میں پھینک رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں بطولی بولیے کہ اب جو ذات اس میں زم ہوئی تھی وہ کہاں ہے یہ امتِ بریلویہ پر ملتِ بریلویہ پر فقیر کا یہ سوال ہے کہ حضور تو زم ہیں قرآن کریم کی آیات کے مطابق وجود ابو طالب علیہ السلام میں اور جو چیز زم ہو جاتی ہے اور جس میں زم ہوتی ہے وہ ان کے اندر ان کا ٹھکانہ ان کا استقرار استقرار ایک مقام پر ہوتا ہے الگ الگ نہیں ہوتا تو بولیے نبی بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں ابو طالب علیہ السلام نوزباللہ کھڑے ہیں یعنی پاؤں کے اندر جو آپ نے جوتے پیلائے ہیں جہنم کے اوہ پہلے ظالموں اس جوٹھی اور جالی ایف آئی آر کو ثابت تو کرو جب آپ کے دامن میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس جالی ایف آئی آر کو ثبوت کی دنیا میں کسی قطعیت کے ساتھ پیش کرو کوئی روایت ایسی لیاو جس کا ثبوت کتی ہو کوئی آیت ایسی لیاو جس کی دلالت کتی ہو تو جب یہ چیز آپ کے دامن میں شروع سے نہیں ہے تو پھر اتنا بڑا بلنڈر اور اتنا بڑا جھوٹ اور وہ بھی ذات عبو طالب علیہ السلام پر جو نبی کا محسن ہے اور مجھے ایک رسالہ مصول ہوا بشار نامی اس میں بھی بک بک کی گئی تھی ہے تو میرے خیالے کسی دیوبندی بہبی اس فکر کے حوالے سے وہ کراچی سے چپتا ہے اس پر تو میں مقیدہ گفتگو کروں گا اس میں کہا گیا ہے کہ عبو طالب علیہ السلام جو تھے نعوذ باللہ من ذالک وہ کنگال تھے تو کیسے پروش کر رہے تھے کر رہے تھے جناب سرکار عدو علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذالک ان بشرموں کو یہ شرم نہیں آتی کہ جتنا سرمایہ اہل بیت نبوت کے حرم کا تواف کرتا ہے اتنا کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے یہ میری ایک کتاب آ رہی ہے اقتصادیات اہل بیت نبوت اور قرآن عزیم بارہ سے پندرہ من سوننا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی ملکیت تھا ہزاروں اٹھ قرائے پر چلتے تھے چھ سات ملکوں کے اندر ٹریڈ کمپنیوں کے جنب والا دفعہ اپنا کاروباری مراکز تھے اور بندرگاہیں آپ کی قبضے میں تھی اور پورا مکہ آپ کے سرمایہ پر چلتا تھا پلتا تھا تو تو مجھے یہ بتایا جائے ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں کوئی شاہ نہیں آئی ہوگی ان پندرہ من سونے سے ان کی وراثت میں کوئی شاہ نہیں آئی ہوگی اور پھر اتنے ہزاروں اٹھوں میں سے ان کو اٹھ بھی کوئی نہیں ملا ہوگا کوئی شاہ بھی نہیں ملی ہوگی یہ ڈرامے بازیاں ہیں اور یہ ان جھوٹوں سے بھی بڑا جھوٹ ہے صرف اس کردارت کو مسخ کرنے کے لیے اس کے طاقت اس کو پمال کرنے کے لیے یہ بک بک کی جاتی ہے اور پھر دوسرا جھوٹ بولا گیا کہ جنب والا وہ مفلس تھے کنگال تھے وہ لالچیتے فلا تھے ان کمینوں کو زیادہ پتا ہے یا مولا کائنات کو زیادہ پتا ہے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں ابو طالب وہ سخی تھا کہ بادل برستے تھک جاتے ہیں میرا بابا سخاوت کرتے ہوئے نہیں تھکا کرتا تھا وَغَيْسُ الْمَحُولِ وَنُورُ الظُّلَمِي وَنُورُ الظُّلَمِي وہ ظلمتوں کا نور تھا اب جس کا باپ ہے اس کو نہیں پتا اور ان کمینوں کو کئی سو سار بات پتا چل دی گیا ہے تو لہٰذا ان ملعونوں کی بات پر کوئی دھیان نہ دے یہ جاہل ہیں اور ذہنی عیاش ہیں یہودی فکر پر چلنے والا یہ دیر ہے اور یہ ناقابل قبول ہے اور اسے امت مسترد کر دے قرآن کریم کی آیات میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ ہم نے ذات ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات محمد بطور احسان ظاہر فرمایا تو پھر حیرت اس بات پر ہے کہ اللہ نے نبوت کے سارے پیکر کو اٹھا کر ذات ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم میں زم کر دیا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ شرک سے علودہ ہے یا مفلے سے یہ پال سکتا ہے نبی کو کہ نہیں پال سکتا یہ فلان کر سکتا ہے حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کاروباری کمپنی تھی وہ زافران کا کاروبار کرتے تھے غلے کا کام کیا کرتے تھے اور ابھی تک یمو الباہر کی او سرحد پر اپنا بندرگاہ کے قریب ایک مسجد مولا قائرات علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے جو ان کو وہ زمینے اور وہ چیزیں وہ علاقے بتاور وراثت آئے تھے حیرت ہے اتنا بڑا سروائے دار ہو اور جس کا خان کرم سے پورا عرب مستفید ہوتا وہ کنگال ہے وہ مفلس ہے وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے یہ وہی بقواس آتا ہے جو اس وقت کے کافر اور مشرق کہا کرتے تھے رسالت پناہ علیہ وسلم کو یہ انیک کفار مکہ یہود شام کا تسلسل ہے یہ دین جو مولا نے پیش کیا ہے لہذا اس کی کوئی حقیقت نہیں اس پر میں انشاءاللہ بازا اب تک گفتگو کروں گا تاہم یہ بات ہے پہلے یہ مولوی شرک ثابت کریں جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہ کسی وقت میں انہوں نے شرک کیا ہے بلکہ سب سے پہلے جس نے بتوں کی مزمت بیان کی ہے سرزمین یارب پر مصرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذاتے والا صفات ہیں اور وہ کہتے ہیں وَإِنِّي آئِبُ اللَّاتَ لَوْ لَا رِدَ اللَّاتْ لَا نَمْتِرُوْ اوہ کفار مکہ اوہ مشرقین مکہ تم کتنے بےہدہ ہو گئے ہو اور کہتے ہو کہ اگر یہ لات رازی نہ ہوئی بت تو بارش نہیں آئے گی فرمایا لات کو لات مارو آؤ بارش ہماری محبتوں کے جذبوں کے اندر موجود ہے ہم تمہیں بارش لے کر دیتے ہیں خدا ذوالجلال سے آؤ فرمایا میں نفرت کرتا ہوں بتوں سے اور بت پرستوں سے یعنی یہ یہ ان کی اپنے جو طرز عمل طرز زوق تھا اس کو نہیں قبول کیے جا رہا اور یہ جو بقواس جمع کی گئی ہے جو جہان کی جدر سے جناب والا کوئی کچھ بھی نہیں ملا جھوٹھی من گھڑت جانی روایات کے زمن میں اور اس بہودہ طرز فکر میں اتنے بڑے تشخص کو پمال کیے جا رہا ہے ابو طالب علیہ السلام پر تو درود پڑھنا واجب قرآنی ہے بولیے قرآن پاک کے اندر نہیں موجود اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر ایمان بھالو تم بھی بھیجو تو اسحاب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں درود سکھا دیجئے تو فرمایا یہ تقدس بیان کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا اور آلِ ابراہیم میں یہ آخری امام حضرت ابو طالب علیہ السلام امام الحونفہ ہے اور جاہلو شرم کرو کچھ جن پر درود پڑھنا خود ذاتِ نبوت پر واجب ہے امت پر واجب ہے ان کی بابت یہ بک بک کر رہے ہو کہ جنب والا وہ مشرق ہیں فلاہ ہیں فلاہ ہیں تو لہذا میں پوری امت سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بقواس امیزہ بنایا گیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ جھوٹ ہے اور یہ جالی دین ہے یہ اموی دین ہے یہ یہودی دین ہے کیونکہ یہود اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت نبوت سے انتقام لیے جائے اور یہ مولوی اسی انتقام کا عالقار بنے ہوئے ہیں لہذا امت ان سے نفرت کر جائے اور میں پورے وسوق اور یقین سے کہتا ہوں اللہ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے جتنا ان ملاوں سے امت نفرت کرے گی اتنا اللہ تعالی ان کو اپنا قرب بھی نصیب فرمائے گا اور عرفان دین بھی عطا فرمائے گا اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے صرف فراز فرمائے چونکہ اب عید کے ایام ہیں انشاءاللہ میں ان دنوں میں مصروف ہوں تو اگلی گفتگو جو انشاءاللہ عید الفطر کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے اور انجام تک پوچھائیں گے شرح المطالب کا آنگ آنگ او دیڑ کر پھینکے گے اللہ تعالی کے فضل و احسان سے وما علینا اللہ لاغلوہ بھی